اسلام علیکم یہ ہے جی جورو کا چارٹ جورو اس وقت سترہ بیس کے آس پاس چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ریسنڈی جورو نے تقریباً سترہ دس کے آس پاس کے لو بنائے ہیں اور اگر ہم آئی دیکھیں تو سترہ پچیس کے آس پاس کے آئی بنائے ہیں تو یورو میں کوئی خاص مومنٹ آنی رہی اور نہ ہی کوئی خاص اس میں لیول ہمارے چینڈ ہو رہے ہیں تو سیم لیول ہمارے اس میں انٹیکٹ ہیں فی الحال بھی تو آج جو ہورو میں ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی سترہ پنتالیس پچاس کی اگر یہ لیول یورو بریک کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کچھ بائنگ آئے گی جو سترہ پجتر اور سترہ نوے تک لے کر جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی آج انٹرہ ڈے کے لیے وہ سترہ سو کی ہے یہ جو آپ کو چارڈ پر لیول نظر آ رہے ہیں اگر سترہ سو بریک کرتا ہے یورو تو پھر سولہ سی تک جا سکتا ہے سولہ سی کے نیچے گاں ڈیلی کلوز دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر اچھی سیلیں آ سکتی ہے اوورال آج یورو اسی رینج میں ٹریڈ کر سکتا ہے انٹرہ ڈے کے لحاظ سے یہ ہے جی جی بی پی جو ایسٹی کا چارٹ ریسنڈی ہی چتی ساٹھ کے آس پاس کے لوگ بنائے ہیں اور آج کے ہائی ہیں تقریباً چتیس پچاسی کے آس پاس تو اس میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس میں جو آج ہماری ریزسٹنس رہے گی تو رہے گی سینتیس پندرہ ٹھیک ہے جی ساتھ اس کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیس اگر سینتیس پندرہ بیس بھریک کرتا ہے پاؤنڈ تو دوبارہ سے پھر وہ سینتیس پچاس یہ والا جو لیول ہے اور سینتیس اسی تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر آج جو ہماری سپورٹ رہے گی تو رہے گی سینتیس نقص کی ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کو چارڈ پر لیول نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ایک سپورٹ لیول ہے ایک سو چھتیس تیس کبھی اس پر بھی آپ انٹرڈے کے لحاظ سے اگر بائی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن یہ والا جو لیول ہے یہ ایک اچھا اور سیو لیول ہوگا سپورٹ کے لحاظ سے تو ٹرینڈ فیلال اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی ایری میں کون سری ریٹ ہی کرے گا لیکن ہے فیلال نیگٹیوی یہ ہے جی یو ایس ڈی جے پی وائی ایک سو دس اسی کی ریزیسٹنس تھی اسے کو بھی تک بریک نہیں کر پایا اور اس کے نیچے ہی فیلال ٹریڈ کر رہا ہے تو اس میں ہماری آج کیا ریزیسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی پہلے ریزیسٹنس تو اس میں یہی ہے ایک سو دس اسی کی اگر یہ بریک ہوتی ہے تو پھر یہ دوبارہ سے ایک سو گیارہ یعنی کہ جو آج ہماری ریزیسٹنس ہے وہاں تک جا سکتا ہے راؤنڈ فی کرتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی آج ایک سو دس اسی کی اگر یہ بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے ایک سو دس اور ایک سو نو پچاس تک جا سکتا ہے فیلال یو ایس ڈی جے پی وائی پوزیٹیو زون میں ہے یہ ہے جی سیلور کا چارٹ بائیس پیسٹ کے آس پاس چل رہی ہے آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں آج کی جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی سیلور میں وہ رہے گی بائیس اکسی پچاسی کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو سیلور بریک کرے گی تو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح مائنہ میں وہ پوزیٹیو ہوگی پھر تیس ڈالر اور تیس بیس تک جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر آج جو ہماری سپورٹ رہے گی سیلور میں تو رہے گی بائیس ڈالر پینتی سینڈ کی اگر بائیس پینتی سیلور بریک کرتی ہے یہ وارا لیول تو دوبارہ سے بائیس بائیس بیس اور بائیس ڈالر تک جا سکتی ہے فیلال ٹرینڈ نیگیٹیوی ہے جب تک ہماری ریزیسٹنس کو بریک نہیں کرتی سیلور یہ ہے جی یو ایس آئل اگر ہم دیکھیں تو 35 کے آس پاس کی ہائی بنائے ہیں اس نے اور 74-85 کے آس پاس چل رہا ہے تو اس میں آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرینڈ فیلال آپ کو پتہ ہی ہے کہ کروڈ آئل کا پوزیٹیوی ہے آج کی ریزیسٹنس ہماری رہے گی 76-40 سینڈ کی اس کے اوپر پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 77, 78 اور 80 تک بھی جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی آج وہ رہے گی 73-50 سینڈ کی اگر 73-50 بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے 73, 72 اور even 70 ڈالر تک بھی جا سکتا ہے فیلال انٹرڈے کے لحاظ سے ٹرینڈ پوزیٹیو بنا ہوا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ خیال